السلام علیکم ناظرین روشن اسلام پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان کاری سراج احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فائک نیوز آج کا ہمارا موضوع ہے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صیرت اور ان کے خلافت اس کے اوپر چند احادیث اور ان کے زندگی کے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے جرنیل ہیں ایسے صحابی ہیں جن کی ضرورت تھی اسلام کو باقی جتنے بھی صحابہ اکرام وہ حضور کے قدموں میں آئے اور ان کو اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر لیا ہے جب کفار کے مظالم زیادہ بڑھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ شان و رو کی بارگاہ میں دعا کی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ان دونوں میں سے ایک عطا کر دیں عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دیں یا عمر بن حشام یہ ابو جہل کا لقب ہے اس کا نام ہے ابو جہل عمر بن حشام تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے اندر پھیجا اور وہ عمر باقی تمام مرید بن کے آئے یہ نبی کی مراد بن کے آئے تو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق مختلف مواقع کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ان کی شان کو واضح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوکان ابادی نبی لکان عمر اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اگر کسی کے اندر صلاحیت نبی بننے کی ہوتی تو وہ عمر ہوتے تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبیوں واری صفات پائی جاتی تھی اس لیے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا لوکان ابادی نبی لکان عمر میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ایک موقع پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چار وزیر ہیں دو آسمانوں میں ہیں اور دو زمین میں ہیں آسمانوں والے وزیر وہ جبرائیل اور مکائل ہیں اور جو دو زمین میں وزیر ہیں وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ جعل الحق على لسان عمر کہ اللہ تعالیٰ جلہ شانہو حضرت عمر کی زبان کے اوپر حق کے سوا کچھ نہیں لاتے عمر جب بھی زبان سے کوئی الفاظ بولتے ہیں تو وہ حق کے سوا کچھ نہیں آتا حق ہی آتا ہے اس کی تعیید اللہ تعالیٰ جلہ شانہو کے فرامین سے ہوتی ہے کیوں؟ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے زمین کے پر بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات اتنی پسند آتی ہے اللہ رب العزت اس کو قرآن مجید بنا کے اتار دیتے ہیں یہ اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان واضح ہوئی حضرت شاہ وعی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچیس مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے روح زمین کو برباد کی تو اللہ جلہ شانہو نے اس کو بیائن ہی ایسے ہی اتار دیا تو میں چند آپ کے سامنے ان کی باتیں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نے کس طرح ان کی تائید کی ایک تو مقام ابراہیم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہاں پہ نماز پڑھ لوں نوافل ادا کر لوں تو آپ خاموش رہے تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ جلہ شانہو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کے اندر یہ آیت اتار دی کہ اب جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا جو بھی عمرہ کرنے کے لیے جائے گا جب تک مقام ابراہیم کے اوپر نفل ادا نہیں کرے گا تو اس کا وہ حج اور عمرہ یہ رکن ہے یہ ادا نہیں کرے گا تو حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا اور ایسے ہی میری ماں میری بہن بیٹی اور بیوی اللہ حرب و عزت نے یہ مقام عطا کیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مرہون منت ہے پردے کے حکامات انہی کے رائے کے اوپر اترے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلی اور جا رہی تھی تو ایک منافق نے آپ کے اوپر آواز کسی اور دیکھو یہ نبی کی بیوی جا رہی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے کھڑے ہو گئے امہ جان گھر چلی جائیں یہ منافقین آپ کے اوپر اتراز کر رہی ہیں اور آپ بغیر پردے کے باہر نہ نکلا کریں اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کے اندر آیت اتاری یا ایوہن نبی یکل لعزوادکا وبنادکا ونساء المومنین کہ نبی کی بیویاں اور بیٹیاں اور مومنوں کی عورتیں یدنین آلی انہ من جلا بیوین ایک بڑی چادر کے ساتھ باہر نکلیں یعنی پردے کے حکامات بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ اللہ نے اتار دیئے اور کتنی ہی مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے ہیں زمین کے اوپر تو اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر بھی دیا تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی ہے تو قرآن اترتا رہا اور ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس روح زمین کے اوپر ایسے خلافت کی اور آپ کی خلافت کا زمانہ دس سال چار مہینے چھے دن ہے اس دوران جو آپ کی حکومت کا آپ کی خلافت کا زمانہ ہے بائیس لاکھ مربع میل تک اسلامی پرچم لہرا چکا تھا اور ایسا انصاف قائم کیا تو کفار کی زمان سے بھی یہ الفاظ نکلے اگر عمر دس سال اور حکومت کر کے جاتے تو دنیا کے اندر کفر کا نامنشان تک ختم ہو جاتا جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لقب جو ملا فاروق فاروق حق و باطل کے اندر فرق کرنے والے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حق و باطل کے اندر فرق کرنے والے ہیں اور آپ نے اس روح زمین کو اس صاف کے ساتھ کیسے بھرا جب انصاف قائم کیا تو اللہ رب العزت نے وہ مقام بخشا ہر ہر چیز قبضہ ہے آپ کا اپ کے اوپر ہر چیز آپ کی بات مانتی ہے جیسا کہ اناصرِ عربہ سے انسان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے چار چیزیں ہوا پانی مٹی آگ یہ چار چیزیں ہیں جن کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانی کی ہے وہ کس طرح جب مصر فتح ہوا یہ معاملہ تھا کہ دریا کے اندر پانی نہیں تھا دریا خوشک ہو گیا اس وقت جو گرمنر تھے جناب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم ایک لڑکی بناو سگار کر کے اس دریا کے اندر ڈالتے ہیں تب وہ یہ دریا پانی دیتا ہے تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ایک لڑکی جو ہے وہ ڈالیں انہوں نے کہا کہ اسلام ان غلط رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے نہ کہ اسلام ان رسموں کو کرنے کی اجازت دیتا ہے لہذا میں قطن اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو اس کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خط لکھا یہ معاملہ ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کے اوپر یا اس کے جواب کے اندر جو شخص سفیر بن کے گیا تھا اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما گئے کہ اے دریا عمر عمر تجھے یہ حکم دیتا ہے اگر تُو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل پڑ وگرنہ عمر یہ کہتا ہے کہ تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو جب وہ قاسد وہ سفیر جب واپس گیا اور وہ رکہ دریا کے اندر لوگوں کے سامنے ہی ڈالا گیا اور وہ پانی دریا کے اندر اس طرح باہا تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے چودہ سو سال گزر گئے آئی تک اس کے اندر ایک انچ بھی پانی کم نہیں ہوا یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رکہ لکھا ہوا جو دریا بات مان رہا ہے اور ایسے ہی اور ایک لاوہ پھوٹا آگ کا تو لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ یا حضرت آگ آ رہی ہے لوگوں کو وہ اپنے لپیٹ میں لے لے گی تو آپ نے اپنی کمیت اتاری اور فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ اور جب لوگ لے گئے تو وہ آگ وہیں سے واپس ہوئی دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آگ بھی مان رہی ہے اور جب زمین کی بات آتی ہے اس وقت حضرت جب سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی تھی آپ وہاں حکمران تھے تو زمین کے اوپر زلزلہ آیا جب زمین ہلنے لگی تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنا درہ مارا اور فرمایا کیا آیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا تو زمین ہلنا بند ہو گئی اتنا عرصہ گزر گیا اتنے سو سال گزرنے کے باوجود وہاں پہ زلزلہ نہیں آیا تو قیامت تک وہاں پہ زلزلہ نہیں آسکتا کیوں ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت عمر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ بھی ان کی تعائید کرتا ہے تو ایسے ہی ہوا پانی آگ ان کا حکم مانتی ہے ہوا نے ان کا حکم کیسے مانا آپ ختمہ انشاد فرما رہے ہیں ساریہ ان کی میت کے اندر لشکر جنگ کر رہا تھا تو جب ان کے پیشے سے حملہ آمر ہونے لگا لشکر کفار کا تو آپ نے فرمایا یا ساریہ تو یا ساریہ تو یا ساریہ تو تین دفعہ الفاظ کو درائیا ایل الجبل یا ساریہ تو ایل الجبل اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ اب راوی کہتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ بولے ہزاروں میل دور ہیں تو ایسے لگا جیسے حضرت عمر فاروق ہمارے سر کے اوپر کھڑے ہیں دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ خلافت کی اور آپ کی حکومت کے اندر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو کسی کے ساتھ نانصافی کی ہو آپ کا روب اور دب دبہ اتنا تھا کہ ہر ایک درتا ہے حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ عمر وہ ہے کہ جب جس راستے سے عمر چل رہا ہوتا ہے اس راستے کے اندر شیطان جو ہے وہ نہیں آتا شیطان راستہ بدل لیتا ہے تو کفر دنیا کفر جو ہے وہ اس سے لرزتی ہے دنیا کفر اس سے ہلتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا نام آتا ہے اس لیے آپ کے دل و دماغ کے اندر اللہ رب رضی کا خوف بھی اتنا زیادہ تھا اور اللہ سے ڈرنے والے بھی زیادہ تھے اور امید بھی زیادہ رکھنے والے تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہوں کہ اگر پوری کائنات کے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ قیامت والے دن میں سب کو جنت کے اندر بھیجوں گا اور ایک شخص کو جہنم کے اندر ڈالوں گا تو کہتے ہیں کہ شاید وہ جانے والا جہنم کے اندر وہ عمر ہی ہو اور ساتھ اللہ رب العزت سے امید بھی اتنی کرتا ہوں کہ اگر پوری کائنات کے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ میں پوری کی پوری کائنات کو جہنم کے اندر بھیجوں گا اور ایک شخص کو جنت کے اندر ڈالوں گا تو وہ جنت کے اندر جانے والا شخص وہ عمر ہی ہوگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا یعنی خوف خدا اتنا ہے فرمانے لگے اگر دریائے فریاد کے کنارے ایک کتے کا بچہ بھی مر گیا اس کی جواب دے ہی عمر سے ہوگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری نظام ایسے قائم کیے جو آج نظام اسی نظام کے اوپر لوگ چل رہے ہیں آپ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا اور آپ نے نہرے خدوائی اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر چار ہزار مسچنے بنوائی اور پانی کے لئے انتظام کیا اور ایسا انصاف قائم کیا باہر سے ایک صفیر آیا اس نے کہا میں امیر المومنین کے محل کے اندر جانا چاہتا ہوں امیر المومنین کا محل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں تو امیر المومنین کا کوئی محل نہیں ہے تو پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں فرمایا کہ یہاں وہ مسجد نوی میں ہوں یا وہ بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں گے وہ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقی قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے ایک کچھی اینٹ رکھ کے اس کے اوپر سوئے ہوئے ہیں تو اس کے زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے اے عمر تو نے انصاف کیا اس لئے آج تیرا یہ حال ہے تو نے انصاف کیا اور تو آرام سے سو گیا یہ ہے وہ ہستی یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کا مقام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی باتیں ہم کریں بہت کم ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لئے پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آج کا ہمارا حکمران بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے تو دنیا کے اندر ایسا انصاف کا رائج ہو انصاف قائم ہو کسی کے ساتھ ظلم زیادی نہ ہو تو انشاء اللہ ہر بندہ چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو وہ ہر اعتبار سے سرخرو ہو سکتا ہے وہ ہر اعتبار سے کامیاب ہو سکتا ہے لیکن آج ہمارے حکمرانوں نے ظلم شروع کر دیا جس کا یہ سبب ہوا جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے ہر طرف لوگ پریشان ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے انصاف قائم کیا تو تب ہی یہ آج بھی دنیا ان کے نام کو یاد کر رہی ہے جی ناظرین آج کے اس پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی شان میں حدیث اور واقعات پیش کیے اسی مذبان کاری سراج احمد کو دیکھتے رہیے فائق نیوز اللہ حافظ